اسلام علیکم جی کیا حال سال ہے آپ سب کا ہوپ فولی آپ سب ٹک ٹاک ہیں آج جی میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں پانچ ایسے سٹائلیش ڈریسز کے ڈیزائنز جو کہ آپ کو حیران پریشان کرنے والے ہیں چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹنگ میں نمبر ون پہ جو ڈریس ہے وہ ہے جو بڑے لائٹ گری اور بلیک سے کلر کا آپ کو پتہ ہے ونٹرز میں ڈرک کلر کے ہی کپڑے اچھے لگتے ہیں تو یہ گریش ڈرک سا کلر ہے اس کو میں آپ کو ڈیٹیل میں دکھاتی ہوں اس کے سب سے پہلے سلیوز دیکھ لیں سلیوز میں میں نے اس طرح یہ لٹکن لیس جو ہے وہ ڈلوائی ہے اور سامنے گلے پہ نیک لائن پہ میں نے پائپنگ کروا کے دو دو بٹن کٹھے جوڑ جوڑ کے لگوائے ہیں پائپنگ میں نے ڈرک کلر کے کپڑے سے کروائی ہے یہ جی لیس دیکھ لیں اس طرح اس کے سلائی کے اندر ہی ڈال دی ہیں ساتھ 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 پوری سلائی کے اندر لگا ہے یہ اس طرح سے لگتی ہے باقی میں آپ کو ویئر کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ بازو کیسے لگتے ہیں اتنا سٹائلش اور اتنا زبردست ڈیزائن ہے اس کو ضرور بنوائیے گا اور ایک آدھے ڈرس پہ ضرور کروائیے گا اور اس کو اس طرح فٹنگ مارے ڈرس میں ہی بنوانے جس میں سلم فٹ بازو ہوں یہاں پر جی گھیرے پر سارے موٹی لگوائے ہیں تین تین گر کے نیچے گری کلر کے کپڑے سے میں نے ساری فولڈنگ کروا کر ترپائیں کروا دی ہے لائٹ کلر کا کپڑا سوٹ سے ہی نکلوایا ہے یہ جی ہے دوبٹہ دوبٹہ پر یہ پیکو کروائیے کوئی لیس نہیں ہے آپ پیکو والے کے پاس جائیں اس طرح یہ رنگز ان کے پاس ہوتے ہیں آپ یہ کروائے بڑا خوبصورت لگتا ہے اور یہاں سے بیل بوٹم جو ہے اس کا کٹ آمال ہے کٹ ہیں نیچے سموسیوں والے اور یہ اس طرح سے بیل بوٹم بنا ہوئے اب جی آپ دیکھ لیں فول سوٹ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پہن کے ویر کر کے اور بھی پیارا لگتا ہے آپ بازون دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں درس نمبر ٹو کی آجی ہیں درس نمبر ٹو کی اوaçãoこ کی یہ ہے یہ ہے یہ ہی آپن شرٹ آپ نمبر ٹو کی ساتھ ایس کی نیچے باکس ٹراؤزر ہے شورٹ لیندھ ہے اس کی ٹھیک ہے لیند اس کی 35 ہے 35 انچ ٹھیک ہے اور باکس ٹراؤزر جو ہے وہ کھلا کھلا ہے ہر کوئی اپنے حساب سے جو ہے بنائے جس کو جو سوٹ کرتے ہیں جس کو لانگ کرتے ہیں وہ لانگ جس کو شورٹ کرتے ہیں وہ شورٹ ٹھیک ہے میرا قد کافی لمبا ہے تو میں اگر بہت لمبے پہنتی ہوں تو وہ لوگ اچھی نہیں آتی اس لئے میں تھوڑے شورٹ ہی بنواتی ہوں اچھا جی یہ ہے گاؤن اوور اور لوکس کی دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے نیچے سے اس طرح اس کے میں نے سارے گرین کلر کی پائپنگ کروائی ہے کیونکہ ایک ہی گرین کلر دوبتے کے اندر آرہا ہے تو میں نے سارا گرین سے اس کو اٹھایا ہے ٹھیک ہے ایسا کلر لگا کرنا کہ یہ تھوڑا سا پاپ آؤٹ کر کے گرین آئے اس ڈریس پہ تو میں نے گرین ہی جو ہے اس طرح لوپس سے بٹن لگوائے ہیں اور نیچے بھی اس کی گرین پائپنگ کروائی ہے سارا اوپر آل اس کو گرین سے میں نے اٹھایا ہے اب اس کے ساتھ شرٹ دیکھ لیں یہ تھا جی تھا جی تھری پیس ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے انڈر شرٹ خود نکالی ہے تو انڈر شرٹ نکالنے کے بعد جوڑ ڈال رہے تھے تو ہر چیز میں میں نے سی ڈی لیس سے جوڑ ڈال دی ہے اب آپ کو ایک ٹپ مل گیا اگر آپ کو کپڑے میں جوڑ ڈالنا ہے آپ سی ڈی لیس ڈالیں اور آپ کا جوڑ بھی لگ جائے گا اور آپ کا دیزائن بھی پیارا لگے گا اور ڈیسنٹ لک آ جائے گی ٹھیک ہے جی یہ ہماری پوری لک تھی اس کی اور اچھا ایک مین ٹپ اس کو میں آپ کو دیتی ہوں کہ آپ نے شولڈر پر بٹن لگوانے ہیں اگر آپ یہ انڈر شرٹ بنا رہے ہیں گاؤن کے ساتھ نیچے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہے نیچے بھی یہاں پر چوکوں کے ساتھ بھی بٹن لگانے ہیں تاکہ آپ پہنے کے بعد ان کو جو ہے ٹچ کر دیں ٹھیک ہے جب ٹچ کر دیں گے تو پھر یہ آپ کی شرٹ نیچے سے نکلے گی نہیں اور نہ ہی آپ کے اوپر کندے سے شرٹ نیچے سے نکلے گی وہ بلکل ایک سیمیٹری والا ڈیسنٹ لک آجے گی دوبٹے کے میں نے یہاں پہ نیچے کرن لگوانے ہیں بہت چھوٹی آدھے ان سے بھی چھوٹی یہ تین کلر یوز ہو رہے تھے تو میں نے اس لئے داک گرین کلر کے ساتھ جو ہے میں نے ساری پائپنگ کر کے اس کو اٹھایا ہے پرپل مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس طرح ہی ٹراؤزر کی نیچے بھی میں نے پائپنگ پٹی لگوائی ہے اور باکس ٹراؤزر کا بنوائی ہے یہ جی فل آور آل لک تھی ڈریس کی آپ دیکھ لیں اوپن شرٹ ایسے اور نیچے اس کے دوسری شرٹ آجے گی تو بڑا ہی خوبصورت لک ایلیگنٹ لک آتی ہے اگر آپ کو ڈریس اچھا لگایا ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں آپ کو کھڑا ہو کریں میں لٹکا کر دیکھاتی میں یہ جب چلیں گے یہ اوپر سے اٹھے گا تو یہ بہت ہی ریسنٹ لک لگتی ہے باقی آپ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کیسے کرتے ہیں ڈریس کو اور چلتے کیسے ہیں ایک دو جب چلیں تو سیدھا ہو کر چلیں جب کیسے کرتے ہیں ڈریس کو تو ایک لک آنی چاہیے یہ ایک چھوٹی چی ٹپ تھی یہاں پہ ڈریس نمبر تھری آگیا ہے یہ ہے سلک کا ڈریس اور سلک کا ڈریس ہے اس کو امبروڈڈ کی ہوئے گلے پہ بازو میں نے اس کی ائر لائن بنوائی ہے کیونکہ یہ ائر لائن فروک ہے گلہ اس کا جو ہے وہ اس طرح سے ہے بیک سے کچھ ایسے ہے پرنٹ اس کا کرزما کا یہ سلک ایڈیشن ہے اب نہیں ملے گا آپ کو کیونکہ یہ لاسٹ ائر کا ہے یہاں پر جی اس کی اوور آل لک بازو ہوں اور ساتھ لیں ڈوبٹا اب میں آپ کو اس کی ڈیٹیلنگ ذرا دکھا دیتی ہوں نیک لائن دیکھ لیں پہلے آپ کے اس کی اوپر فلارز آئے تھے میں نے اس کو کٹ کروایا ہے ٹھیک ہے یہ چپ بکرم نیچے لگ کے کٹنگ ہو جاتی ہے اس طریقے اور پھر آپ فولڈ کر کے اس کو جو ہے کروا سکتے ہیں درزی کو بتائیے گا آپ کو بنا دے گا باقی یہ نیچے کو فولڈ نہ ہو گیرے نا تو میں نے اس کی نیچے اندر موتیوں کی لائن ڈاکے جی اس کو فکس کروایا ہے ٹھیک ہے باقی یہاں پہ آپ دیکھ لیں بازو ہوں پہ میں نے اس طرح سے موتی لگوایا ہے فول ڈریس میں میں نے یہ موتیوں سے اس کو اٹھایا ہے ٹھیک ہے موتی اور یہ بیٹ سے اس کو اٹھایا ہے نیچے اورگینزہ لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسے کیا ہوئے گا سلک ہے نا اگر آپ اورگینزہ لگوا دیں گے نا تو یہ سارا کھڑی کھڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ اورگینزہ کی ویسے تھوڑا کھڑا کھڑا رہتا ہے لٹکتا نہیں ہے کپڑا گرتا نہیں ہے ایسی ہی موتی یہاں سارے انچی لگائیں اور ادھر بھی میں نے چار انچ کی جو ہے نا چوڑی پٹی نیچہ اورگینزہ کی لگائی ہے جس سے یہ جھلکتا نہیں ہے لٹکتا نہیں ہے تھوڑا سا فول اور کھڑا کھڑا رہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کھڑا کھڑا یہ گر نہیں رہا نیچے کو باقی موتی آپ دیکھ لیں اس کو میں نے ایسے لگایا ہے کہ درمیان میں ایک بڑا والا ہے اوپر اس سے دورا چھوٹا نیچے والا سب سے چھوٹا بیٹ ہے اس طرح تین کے کروا کر تو میں نے بازو کے آگئے اور گھیڑے کے نیچے لگوائیں چوک اس کے بند ہے ساتھ اس کے جی بیل بوٹم بنوائیا گیا ہے نیکٹ جو ہے میں آپ کو ویر کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کیسے لگتی ہے اور یہ اس کے بیل بوٹم کی نیچے اور گینزا لگوا کر میں نے پلیٹس دلوائیں اوپر موٹی لگوائیں اب آپ پلیٹس دیکھیں کہ کتنے زبردست دلوائیں یہ میں نے ایسے لگوائیں سٹریچ والے اس کو میں آپ بتا دیتی ہوں کیسے بنوانا ہے اس طرح سے اپنے پلیٹ کو کٹھا کروانا ہے ایدھر آپ نے موٹی اٹیچ کیا ایدھر اٹیچ کیا ایسے کرتے جانا ہے اور لگواتے جانا ہے اس کا بڑا ایزی سا سانسا طریقہ ہے اور یہ بڑا ہی سورت لگتا ہے موٹی اس کی اوپر وائٹ لگائیں میں اور آپ دیکھیں کہ اس سے زیادہ فینسی لک دی گئی ہے اس طرح کر کے میں نے اس کو زیادہ فینسی بنوالی ہے آپ جو ہے اس طرح پلیٹس دلوائے کے اوپر موٹی لگوائے لگتے ہیں اور بہت ہی زیادہ زبردست فینسی لک آ جاتی ہے ڈریس کو اور پہنا بہت پیارا لگتا ہے اور دوبٹے پہ بھی دیکھنے ساتھ ہی میں نے موٹیوں والی پیکو کرائی ہے ساری کیونکہ جب میں نے اس سوٹ کو اٹھائے موٹیوں کے ساتھ ہے تو سب موٹی موٹی یہ جی نیکٹ لائن ہے نیکٹ لائن دیکھ لیں کیسی ہے ڈریس نمبر جی آ جاتا ہے یہاں پہ فور ٹھیک ہے یہ اس کے سلیوز چیک کرنا ہے ٹھیک ہے باقی اوور اور لک آپ ڈریس کی دیکھ لیں دیٹیل میں ڈیزائننگ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پیک سے یہ ایسے بازوں پہ اس کی اکٹیشوں کے پیچل سے جس کو میں نے اٹیچ کروایا ہے بعد میں اور اس طرح سے کوئی اس کی بیک ہے پرنٹڈ اوپر سے لائننگ آ رہی ہے یہ خوبصورت ترین ڈریس ہے یہ ڈریس جو ہے بن سعید کا ہے اور اس کے اوپر ایمبرویڈری ہوئی ہے ساری اور میں نے اس کی نیکٹ لائن ایسے بنوائی ہے ٹھیک ہے بہن لگوائی ہے اور نیچے سے اس کے نا کٹ کروا کرنا گول لائن میں اندر لیس لگوائی ہے ٹھیک ہے یہ پہن کے بہت پیاری لگتی ہے اوپر بہن لگوائی ہے اچھے بہن لگانے کا مقصد کیا ہے سردیوں کپڑوں میں بہن ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ بیر کریں پتلیں ہاں سردیوں کے کپڑے بنانیں تو دو تین ضرور بہن والے سوٹ بنائیں کیونکہ یہ بڑے جو ہے اس سے بڑی ڈیسنٹ اور موڈرن سے لکاتی ہے بازوں اس کے اس طرح اوپر اس کے موٹیو لگا ہوا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ براؤن کلر کا موٹیو میں نے خود بعد میں ٹیچ کے آیا تھا یہ ٹیشن کے آئے تھے ساتھ ڈرس کے اس طرح سے اس کے واضح ہیں اچھا جی اس کے اوور آر لکھ دیکھیں میں پہن کے بھی آپ کو دکھا دوں گی کہ یہ کیسا لگتا ہے اس طرح اس کو گلائی میں میں نے بنوائی ہے لیس لگوا کر اوپر میں نے اس کے ایک کارنر پر بٹن لگوا دیئے ویئر کر کے یہ بہت پیارا لگتا ہے اب جی یہاں پہ اس سائٹ پہ آ کر دیکھ لیں یہ نیچے پرنٹ جو آ رہا ہے یہ ڈرس کے اندر ہی تھا اندر میں نے بلیک جو فولڈ کر رہا ہے اگر آپ کو پرنٹ نہیں ہوئے ہے آپ کے اس ڈرس میں تو آپ کوئی بھی سوٹ میں سے پلین کلر اٹھا کے اتنا پیچہ پلین لگوا لیں بلیک لگوا لیں براون لگوا لیں اورنج لگا رہے ہیں ریڈ لگا لیں جو بھی آپ کے ڈرس میں کلر ہے اس کو نیچے میں نے کچھ نہیں کیا کیونکہ اس کے جو ہے میں نے ڈراؤزر کی اوپر کیا ہے تھوڑا سا ڈیزائن تو اس لئے میں نے دامن پہ کچھ بھی نہیں کروایا سمپل اندر کپڑا فولڈ کر رہا ہے ڈراؤزر پہ جی یہ پٹی رگوا کر میں نے اس طرح اوپن کروایا ہے اوپر دو میں نے جو ہے بٹن اٹیچ کیا ہے درمیان میں اس طرح یہ کٹر ڈلوایا ہے تو یہ ڈراؤزر جو ہے تھوڑا سا ڈیزائننگ والا ہو گیا تو میں نے اس لئے دامن پہ کچھ نہیں کروایا تو اگر آپ ڈراؤزر تھوڑا ڈیزائننگ والا کریں تو اس کوشش کریں دامن پہ اتنا نہ کریں ورنہ سوٹ اوور لک آجاتا ہے ڈیسنٹ لک سے نکل کے نا اوور ٹچ آجاتا ہے اور دوبتے پہ میں نے بلاک کلر کی لیس لگوائی ہے کیونکہ دوبتہ یہ براون اور سکین تھا اور ڈرس پورا بلاک تھا تو پھر میں نے اس کو براون سکین کے ساتھ بلاک لیس لگا کے اٹھا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہوتے ہیں انہی سے جو ایڈرسز اچھے لگتے ہیں آپ پس یہ دیکھ لیں کس چیز سے لگانے سے سوٹ اٹھتا ہے کس چیز کو لگانے سے سوٹ بیٹھتا ہے یہ نیک لائن ہے پہن کر یہ ایسی لگتا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور بازو بھی دیکھیں کتنے پیارے لگتے ہیں پہننے کے بعد تو اس طرح یہ فرنٹ پہ آپ کے یہ کٹ آئے گا اوپر کی طرف ٹھیک ہے اور باقی پیچھے سے جو ہے یہ گول ہے اور یہاں پیم جی آتا ہے ڈرس لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ اور حسین ترین ڈرس بڑا پلین اور سمپل سا ڈرس ہے ڈرس آلریڈی ایلیگنٹ ہے یہ سایا برینڈ کا ہے اس کو میں نے کرتا سٹچ کر آیا ہے اس کا جو اٹھا ہو ہے نا سارا کا سارا یہ اس کے پرنٹ اس کے کلر سے ہے باقی میں نے اس کو کچھ ڈیزائن ایسا کر دیا ہے کہ یہ جو ہے نا اٹھ گیا ہے سوٹ پہن کے تو آپ نا پوچھیں اتنا کوئی پیارا لگتا ہے نا بیک پر اس کے میں نے نا سٹڈز لگا کر اور جو ہے وہ لوپس لگوا دی ہیں تو اس کو اندر میں نے ڈلوا دیا اور یار یہ پرنٹ بہت آل ہے بہت ہی خوبصورت ڈرس اس لئے میں نے اس کے پرنٹ کی ویسے اس کے اندر ڈیزائننگ نہیں ماری میں نے اس کو اچھا سا سدھا سدھا سلوایا ہے سمپل پلین کرتہ سلوا ہے کرتے کے بازوں آپ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو لگوایا ہے کرتے والے باکس والے اور یہ ہاتھ کے اوپر تک گھتے ہیں فل لمبے بازوں ہیں ہاتھ پہ آتے ہیں تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں نیک لائن دیکھ لیں میں نے یہ لیس لی تھی اس شیل والی لیس سے ہی میں نے اس کو سارا اٹھا دی ہے آج کل ایتھنک کے اوپر آپ جا کے دیکھ لیں تو یہ شیل والے بٹن لیس بہت ان ہیں پر مارکٹ پہ مجھے شیل والی لیس مل گئی تو میں نے یہ ضرورت ہے ایتھنک جان دی تو میں نے اس کو یوں لگا کرنا تو اس کی ڈیزائنی کر لی تھوڑے سے تین سٹڈ پیچھے لگائے فرنٹ پہ جس طرح کا گلہ تھا اس کے اندر ہی میں نے وہ لیس سے نکلوا کر جو ہے وہ شیلز لگوا لی یہ نیچے میں نے اس کے وائٹ کلر کی پٹی فورڈ کا ایک چاک اس کے بہت چھوٹے ہیں صرف ایک گٹ سمجھ لیں آپ ایک گٹ چاک ہے کیونکہ یہ ایک کرتا ہے کھلا کھلا تو اس کو میں نے اتنے چھوٹے چاک کے ساتھ ہی کیا ہے دوبٹا ہے اس کا جو ہے کتنا حسین اور پیارا دوبٹا ہے اس کے ساتھ میں نے میچ کر کے اس کی پائپنگ کرائی ہے یہ فورڈ میں نے جو ہے اس طرح سے کارنرز پہ اس طرح شیلز لگوا دیئے تو یہ بڑا ہی خوبصورت سی الگنٹ لک آگئی ہے اچھا آپ کو بتاؤں کہ یہ شیلز والی لیس بڑی ہی پیاری لگی ہے اس نے جو ہے نا ایک الائدہ موڈرن لک دے دی ہے ساتھ میں نے اس کے پلازو بنوایا ہے پلازو کے نیچے میں نے جو کپڑا ہے وہ پرنٹڈ لگوایا ہے کیونکہ پلازو بہت کھلا ہوتا ہے تب ہم چلتے ہیں نا تو یہ نظر آتا ہے نیچے سے کپڑا جس کی وجہ سے یہ بہت ڈیسنٹ اور خوبصورت لگتا ہے اور بہت ہی موڈرن اور ایلیگنٹ سی لک دیتا ہے یہ تھا جی آج کی ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو جو ہے ڈریس اچھے لگیں ہوں گے اچھے لگیں تو آپ نے ویڈیو کو لائک سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا ملوں گی میں آپ سے نئی ویڈیو میں اب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ